اوز باللہ السلام علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امن برادرین اسلام میرے شیعہ سنی بھائیوں بیت الخلا کے احکامات میں ایک بہت اہم مسئلہ جس پر اکثریت مسلمانوں کی اس مسئلے سے ناواقف ہے تریکہ الگ لگ ہیں ہمارے سنی بھائیوں کے نزدیک اور شیعوں کے نزدیک سلسلے طریقے الگ الگ ہیں لیکن اکثریت ہمارے اور بھائیوں کی ہم میں کم ہیں لیکن میرا جو میرا اپنی ریسرچ ہے کم ہیں کہ جو اس مسئلے سے نہ واقف ہیں ہیں مگر اکثریت ہماری اس مسئلے سے واقف ہے تھوڑے سے لوگ اقلیت ہماری اس مسئلے سے نہ واقف ہے جیسے آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے کہہ لیں کہ اپنا تعلیمات کا سلسلہ ہم نے ماشاءاللہ درسی سلسلہ بڑا کیا ہوا ہے تو ہم وہاں پہ عام لوگوں تک یہ بات پہنچاتے ہیں جبکہ ہمارے برادران کے نزدیک عام پبلک میں یہ مسائل کم میں ڈسکس کے جاتے ہیں زیادہ مدارس کے طلباب کو یہ مسائل سمجھائے دی جاتے ہیں بہرحال وہ نام ہے اس مسئلے کا اس حکم کا استبرا استبرا ہے باب استفعال سے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو طلب کرنا استبرا باب استفعال کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو ڈیمانڈ کرنا کسی چیز کو طلب کرنا اور اسی سے استبرا ہے اسی وزن پار ہے باب استفعال کے وزن پار ہے بہرحال یہ ہمارے سرفی ناوی سلسلے ہیں یہ ہر کوئی نہیں سمجھے گا بہرحال اس کا استبرا کے مطلب ہے کسی شئے کو برامت کرنا کسی شئے کو طلب کرنا یعنی کہ کیا مانا ہے اگر آپ بیتر خلا میں جاتے ہیں مرد کے لیے بیتر خلا میں جاتی ہیں تو آپ جب پشاب کرتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے جائے پشاب کو کس انداز سے آپ نے پاک کرنا ہے تاکہ آپ کا جسم اور آپ کا لباس پاک ہو تاکہ آپ بھی پاک ہوں اور آپ نماز روزہ حج زکات کے یعنی کہ احکام شریعت کے لیے آپ کا بدل آپ کا جسم پاک ہو پکیزہ تاکہ وہ مسائل نماز روزہ ہم بجال آسکیں بہرحال استبرا ہوتا ہے کہ جب آپ پشاب کرتے ہیں پشار کے بعد کچھ قطرے صرف جائے عضو خاص میں نہیں ڈکتے بلکہ عضو خاص سے نیچے جو آپ کی تھیلی ہے اس سے بھی نیچے جائے پخانہ سے جو اوپر آپ کا جسم آ رہا ہے اور وہ آپ کی جو نیچے ٹیسٹس ہیں اس کی تھیلی تک بھی پانے کے کطرے ہوتے ہیں ہمارے بھائی اوپر پشاب کی نالی سے کھینچ کے نکال لیتے ہیں پھر وہ زغور لگاتے ہیں پھر وہ خانستے ہیں یہ وہ ان کے مسائلیں ان کو فرم ڈسکس کرنا میرا مقصد نہیں ہے میں اپنی بات کروں تو ہمارے ہاں کیونکہ یہ دین مکمل ہے ہم نے دین آلی بیعت پکمبر سے لی ہے بہترین جو استبراء کا طریقہ ہے وہ آپ کو مذہب ایمامیت سے ملے گا تو اس کے لئے کیا ہے کہ اگر آپ کی پشاب کے ساتھ آپ نے پخانہ کیے تو آپ کو جائے پخانہ سب سے پہلے دھونا پڑے گا جائے پخانہ کو آپ کو پاک کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جائے پخانہ سے لے کر جو آپ کے بائیں ہاتھ کی یہ جو انگوٹھے کے ساتھ اور ساتھ پر جو بڑی انگوشت ہے اس کو آپ نے نیچے رکھنا ہے نیچے رکھنا ساتھ میں یہ انگلی بھی ملے جا سکتی ہے اوہنہ ایک انگلی بھی کافی ہے جس سے آپ اسی محسوس کریں آپ نے ایسے کھینچ کے آپ نے اپنے عزو خاص کی بہت تھیلی ہے جسے آپ ٹیسس کہتے ہیں اس تک آپ نے تین بار کھینچ کے لانا ہے تین بار کھینچ کے لانے کے بعد پھر آپ نے اپنے جائے محسوسا یعنی عزو خاص کو کہلے کے انگوٹھا نیچے رکھے اور دو انگلی اوپر رکھے تین بار آپ نے پیچھے جڑ سے لے کا حفشہ یعنی کہ جو موہ ہے آپ کا عزو خاص کا وہاں تک آپ نے تین بار کھینچنا ہے اور پھر وہاں پہ حفشہ کو یعنی کہ آپ کے جو عزو خاص کا جو ہیڈ ہے اس کو تین بار دبانا ہے جب آپ کو تسلیح ہو جائے کہ سارے کترے جو ٹھہرے ہوئے تھے پیچھے پائپ کی نالیوں میں آپ کے جو خاص میں وہ سارے نکل آئے ہیں پھر آپ نے پانی ڈالنے اگر آپ پھر بھی شک کریں تو اس عمل کو دھورایا بھی جا سکتا ہے تیات باجب کی بنا پر اس عمل کو دوبارہ بھی دھورایا جا سکتا ہے ورنہ تین بار در تسلیح ہوگی تو پھر چوتھی بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو سمجھاتا چاہوں کہ جو یہ میرے یہاں تک دیکھیں ہر میرا بچہ دیکھیں وہ کسی بھی ایج میں ہے مگر آپ جو مسئلہ میں یہاں سے شروع کرنے والا ہوں اس نے بالگین کے لیے بالگ مردوں کے لیے جو شادی شدہ ہوتے ہیں وہ یا جو بالگ ہو جاتے ہیں ان کو احتلام ہو جاتے ہیں وہ نجس ہو جاتے ہیں شادی شدہ ہوتے ہیں وہ مجامت کرتے ہیں اپنی بیوی سے مباشرت کرتے ہیں تب نجس ہو جاتے ہیں اب وہ کیا کریں گے وہ بھی غسل جنابت خواہ ارتماسی ہو ترتیبی ہو خواہ کوئی اپنا احتلام سے متعلم ہوا خواہ وہ جنابت سے اب نجس ہوا تو اس کو اس نے بھی اسی طرح استبراہ کرنا ہے اس کے استبراہ کا یہ فیدہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی پانے کا کترہ آ جائے تو علماء مراجع الزام کہتی ہیں وہ ایک دو کترے آپ کے پاکت صبر کیے جائیں گے وہ نہ پاک نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے حکم شریعت کو مکمل کر دیئے تو یہ آپ کے لیے اگر ایک دو کترے آ جائے تو آپ کو پاکت صبر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ